بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وینس سپورٹس کے ساتھ آپ کا مذبان شہزادہ مہین حاضر ہے اور اب چیمپنز لیگ ون ڈے ٹورنمنٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اسے آغاز میں اب کپتانوں کا ناموں کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے پانچ کپتان اسے ٹورنمنٹ کے لیے منتخب کیے گئے ہیں اور پانچوں اگر ہم دیکھیں تو وہ کپتان ہیں جو پاکستان سپر لیگ میں بھی اپنی اپنی فرنچائز کی کپتانی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان میں سب سے بڑا نام ہے لائنس کی کپتانی کر رہے ہیں اس میں شاہنشاہ آفریدی جبکہ ڈالفینس کی کپتانی کر رہے ہیں سہود شکیل جو پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے وائس کپتانے ساتھ ساتھ ہے شاداب کی بات کرنے تو شاداب پینتھرز کی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں شاداب کتنے فٹ ہیں اس ونڈے ٹورنمنٹ میں یقینا نظر آتا وہ دکھائی دے گا اس کے ساتھ ساتھ سٹائلینس کی قیادت کر رہے ہیں محمد حاریس ہے لیکن اس ٹیم کی ایک بڑی وجہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ سٹائلینس کی تو وہ کپتانی کر رہے ہیں لیکن اس ٹیم کے اندر پاکستان ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان بابر آزم بھی موجود ہیں کیا بابر آزم کا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سے ونڈے سے اب اعتماد اٹھتا دکھائی دے رہا ہے یہاں پر سیلیکٹرز کا جس کے باعث ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوان وکٹ کی پر بیٹر محمد حاریس کو جو ہے سٹائلینس کا کپتان بنا دیا گیا اور ساتھ ساتھ محمد رزوان والس کی کپتانی کر رہے ہیں اور یہ محمد رزوان ہے جنہیں اب ایسی خبریں آ رہی ہیں ہم تک کہ محمد رزوان اب تینوں فارمیٹ کے کپتان مقرر کیے جا رہے ہیں اور ایسا اگر ہو گیا تو یہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو بہت اچھا فیصلہ سیلیکشن منیجمنٹ کا ہوتا ہوا نظر آئے گا مشورے ضرور جاری ہیں گیری کرسٹان ہے ان کے ساتھ موجود ہیں آج ساتھ ساتھ گلیپسی ان کے ساتھ موجود ہیں ہیٹ کوچ ہیں دونوں ایک ٹیسٹ ٹیم کے ایک ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے تو یقینا اچھے مشورے کے بعد اگر محمد رزوان کو کیپٹنشپ ہے سوپی جائے گی تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا پاکستان کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش کے خلاف ہے پاکستانی عوام کو مایوس کیا پاکستانی ٹی ٹوئنٹی ٹیم نے پاکستان کو ورلڈ کیپ کے اندر یہاں پر پاکستانی شائقین کو مایوس کیا لیکن سب مایوسی کو رونکیں بکشی ارشد ندیم نے جب چودہ اگرس پہ ارشد ندیم نے پاکستان کو جو ہے گولڈ میٹل جتایا جہاں پر جیملن تھرو کے اندر تو چھ ستمبر ایک بڑا دن پاکستان کا یوم دفاع کے دن ایک روز قبل ایک بڑا ایونڈ جہاں ہو رہا تھا پیرا اولمپیک سے وہاں پاکستان کے ہیدر علی نے دسکس تھرو کے اندر جو ہے کانسی کا تمگا جیت کر پاکستان کے سب زلالی پرچم کو روشن رکھا اور اس سارے سورتال پر بات کریں گے اپنے شو کے اندر اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے ساتھی سینئر انیلسٹ ہے یہاں پر اقبال میمن صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اقبال میمن صاحب ہے سب سے پہلے تو خوش آمدی دو اور اس کے ساتھ ساتھ ہے کیونکہ ایک یوم دفاع کے حوالے تھا اور آج یہ یوم دفاع بھی ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے لیے ارشد ندیم نے چودہ اگست سے قبل ہے جو ہے پاکستان کو ایک توفہ دیا تھا جہاں جیولن تھرو کے اندر گولڈ میڈل جیت کر رہا ہے اور یہاں ہیدر ایلی جو پیرا اولمپیکس میں جو ہے شرکت کر رہا تھا ہے واحد ایتلیٹ سے جو اس ٹونا میں نے پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے اور انہوں نے یہاں پر کانسی کا دمبہ جو ہے ڈسکس تھرو میں حاصل کیا تو سب سے پہلے یہاں میں دفاع کے موقع پر کیا کہیں گے اور آج ہے جو جس طرح خوشیاں دی ہیں یہاں پر ایدر ایلی نے اس حوالے سے کیا گئیں گے بلکل شہزادہ پہلے تو بہت بہت مہربانی وینس ٹی وی کی اور مجھے رجوع کیا اور آپ نے مجھے بلایا ہے شہزادہ یہ بہت خوشی کی بات ہے ہم نے جب ارشد ندیم کی بات ہوئی تھی تو ہم چودہ اگست پہ بہت خوش تھے اور پاکستانیوں کو چودہ اگست پہ توفہ دیا تھا انہوں نے اور جیولن تھرو جیت کے جو ہے نا اولمپکس میں وہ بھی وہ انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا اور ابھی جو ہے نا یہ جو پیرا اولمپکس ہے اور اس میں ڈسکس تھرو میں جو ہے تقریباً فائی پوائنٹ 52.54 52.54 جو ہے اس کے اس پہ انہوں نے ڈسکس تھرو پیکلی اچھا ڈسکس تھرو آپ نے تو ذکر کر دیا لیکن عوام کو بہت تم پتا ہے کہ یہ ڈسکس تھرو ہے کیا میں نے آپ سے بھی رام سے قبل جب بات ہو رہی تھی آپ نے مجھ سے کہا کہ میں بھی کھیلتا رہا ہوں تھوڑا تو عوام کو بتائیں یہ ڈسکس تھرو ہے کیا بھی دیکھیں یہ چار قسم کی چیزیں ہیں جو تھرو کی جاتی ہیں ایک تو جیولن تھرو ہے جو نیزہ ہے اور یہ جو ڈسکس ہے وہ ایک پلیٹ کی طرح ہوتی ہے اور کافی وزنی ہوتی ہے پیتل کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو جو ہے راؤنڈ آم جو ہے اس طرح پھیکا جاتا ہے پھر ایک ہوتی ہے شوٹ پٹ وہ بال کی طرح ہوتی ہے اور کافی ہیوی ہوتی ہے اور پھر ایک ہوتی ہے ہیمر تھرو جو اس کے اس پہ جو ہے نا ایک روپ کی طرح رسی کی طرح ایک چیز بندی ہوتی ہے اور اس کو گھوماتے ہیں اور پھر پھیکا جاتا ہے اور وہ بھی اس کی بھی جو ہے ایک آپ بینچ مارک رکھا جاتا ہے تو یہ ڈسکسٹ رو جو ہے اس کے لیے بڑی زبردست پریکٹس کی جاتی ہے اور اس کے لیے بڑے زبردست مسلس چاہیے اور پھر آپ کتنا ایکوریٹ پھیکتے ہیں اس کو کیونکہ آپ کو ایک ڈائی میٹر دیا جاتا ہے اور اس پہ جو ہے آپ نے پھیکنا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جو جس نے بھی یہ پھیکا ہے حیدر علی انہوں نے بڑا زبردست پریکٹس بھی کی اور بہت مبارک ہو ان کو کیونکہ اس میں بہت ساری لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اور ان لیمیٹیشنز کو دیکھتے ہوئے آپ کاسی کا تمکہ آپ نے حاصل کیا ہے تو یہ پاکستان کے لیے خوش آئین بات ہے اور یہ جو ہے سکھ سپٹمبر کے دیفنس ڈیک پہ جو ہے ایک بہت زبردست جو ہے توفہ دیا گیا ہے پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے ایک بڑا توفہ ہے چھ ستمبر کے حوالے سے اور جہاں یوم دیفع پاکستان آج منایا جا رہا ہے ملک کے تمام ہی حصوں کے اندر مختلف تقریبات ہو رہی ہیں مختلف کیلوں کے مقابلے منکت کیے جا رہے ہیں اور آج سوہ سے اس کا باقعدہ آغاز ہوا اور سب سے پہلے ہم نے اگر دیکھا تو مرتضی وحاب صاحب ہے پھر سیکٹری سپورٹس ہے سردار باکشہ مہر صاحب جلال الدین صاحب ہے سب ہی اسلاح الدین ہاکی ایکیڈمی گرانڈ پہ موجود تھے اس کے حوالے سے وہاں شجرکاری مہیم بھی چلتی رہی اس کے ساتھ سار ہر کوئی نہیں اپنے حصے کا آج مختلف گرانڈز کے اندر پودے بھی لائیں مختلف کیلوں کے ایونٹ مزید اور بھی جاری ہیں اس وقت بھی جاری ہیں رات گئی تک آج جاری رہیں گے اور مختلف ہے کیونکہ اس حوالے سے اب ہم دیکھیں گے کہ کنٹینیو اس مہینے کے اندر ہے چھ ستمبر کے حوالے سے پورے مہینے کے اندر ہے یوم دفع کے حوالے سے مختلف ہے کھیلوں کا انعقاد بھی ہو رہا ہے ایک جانب پاکستان کر کے ٹیم مایوس کر رہی ہے تو دوسرے جانب پاکستان کے ایتلیٹس نے پاکستانی قوم کو مایوس ہونے نہیں دیا چودہ آگست کو پاکستانی قوم کو عرشد ندیم نے توفہ اور یوم دفع کے موقع پر یہاں پر ہیدر ایلی نے پاکستان کو توفہ دیا یہاں پر کانسی کا دمگا وہاں اپنے گولڈ میڈل جیتے تو پیرا اولمپکس اور پیراس اولمپکس کے اندر دونوں میں پاکستانی کھلاریوں کی کارکردگی اچھی رہی وہاں گو کے گزتہ ہمارا سب سے کم لیکن ہم نے مش نہیں کیا ہم نے ٹائٹل ضرور اور کوئی نہ کوئی ہم نے میڈل ضرور حاصل کیا تو ساتھ ساتھ ہے کیونکہ اس وقت چیمپئن لیگ کا آغاز ہونے وارہ ہے بارہ ستمبر سے فیصلہ باد کرکٹ اسٹیڈیم میں جس طرح میں نے انٹرو میں پانچ کپتانوں کے حوالے سے بات کی اور اسی طرح اقبال صاحب کی طرف چلتے ہیں اقبال صاحب بڑا امپورڈنٹ کوئسٹن ہے کیونکہ اب شروع ہو گئی ہے بابر آزم کے خلاف مہم کہ بابر آزم کو ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ سے بھی کپتانی سے ہٹائے جائے گو کہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں ورڈ کپ کے اندر مختلف ٹیموں سے بھی آرتے رہے اور سب سے جو ہار ہمیں برداشت نہیں ہوئے ایک تو انڈیا سے اور دوسری امریکہ کی ٹیم جو پہلی دفعہ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں سا لے رہی تھی اس سے لیکن اب چیمپئن لیگز ہو رہی ہے جہاں پر بابر آزم ایک جانب پاکستان ہے سوپر لیگ میں ٹیم کی اقعادت کرتے ہیں تو دوسری جانب ہے یہاں پر چیمپئن لیگز کے اندر منیجمنٹ منتھول سب نے جو ہے یہاں پر بابر کو کپتانی نہیں دینے کا فیصلہ کیا نوجوان وکٹ کیپر بیٹر محمد حریز کی اقعادت میں بابر آزم اسٹائلینز کی جانب سے کھیلتے نظر آئیں گے اور اسٹائلینز کے منتوز ہیں شویب ملک شویب ملک وہ نام واکستان کا ایک ایسا اور لانڈر جس نے پاکستان کے لیے بے شمار فتوحات پاکستان کے حصے میں ڈالی ہے تو اسی پر مزید بات کریں گے یہاں پر ہمارے ساتھ اقبال صاحب موجود ہیں اقبال صاحب ہے اسٹائلینز کے حوالے سے کیا گئیں گے اگر ہم دیکھیں تو پہلے سیالکوٹ اسٹائلینز ہوا کرتا تھا اور شویب ملک اس کے بھی منتوز ہیں اسٹائلینز کے لیکن وہ سیالکوٹ اسٹائلینز کی قیادت کرتے تھے وہ اسٹائلینز سیالکوٹ جب پاکستان ونڈے کپ ہوتا تھا اس میں شویب ملک بہت اچھی کارکردگی دکھاتے تھے اپنی نوجوان وہ کھلاری جو کسی نام کے قابل نہیں تھے انہیں بڑا نام دیا انہوں نے اور وہ پلیئرز نے ان کو اعتماد دیا اور چیمپئنز بہت سے ایونٹ کے اندر پاکستان کی جو ٹونڈرمنٹس کھلے جاتے ہیں اس میں کامیابی دلائی تو یہاں پر ہے اگر دیکھیں تو اسٹائلینز کی کپتانی محمد حریص کے حصے میں آئی ہے بابر آزم ایز پلیئر کلتے دکھائی دیں گے کتنا اچھا ہے کہ یہاں پر بابر آزم ایز پلیئر کل لیں یا دباؤ رہے گا بابر آزم پہ بھی اس زفا دیکھیں میرا خیال ہے یہ بھی ان کے لیے بلیسنگ انڈز گائیز احشہ زادہ کیونکہ دیکھیں جب ان کی انٹری ہوتی ہے کرکٹ میں تو وہ ایز ای کرکٹر آتے ہیں وہ ایز ای کیپٹن نہیں آتے اور اس وقت ان کی بیٹنگ جو ہے وہ کافی فلوپ ہو رہی ہے اور تین سو اکتیس رن انہوں نے ٹیسٹ میچز میں سولہ ایننگز میں بنایا ہے جو تقریباً بیس پوائنٹ سمتنگ کا ایورج بنتا ہے حالانکہ ان کا پچاس کے قریب تھا اور گرتے گرتے اب جب ہے چوالیس پوائنٹ سمتنگ کے ایورج پہ آ گیا ہے میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ بابر اگر اچھا نہیں ہے تو بابر سے بھی کوئی اچھا نہیں ہے اس وقت بھی مطلب جو کتنے بھی کھلاڑی ہیں وہ بابر سے اچھے نہیں ہوں گے بابر کو یہ چاہیے کہ اپنی بیٹنگ پہ جو ہے وہ دیان دے اور بہتر یہ ہے کہ وہ کپتانی کے بوجھ سے اٹھائے جائے اور دوسری بات یہ کہ میں اس پہ مجھے ایک شہر یاد آتا ہے اپنا شہزادہ کہ جو ہے خود ہی غم لگایا اور خود ہی روتا پھر ہے یہ پی سی بی نے جو ہے نا یہ ستر پہ چھتر سال سے یہ گم کھلتی آ رہی ہے جب سے جب بھی کوئی اچھا کپتان جب ایک جو ہے اس میں آجاتا ہے فریم ورک میں اور بہتر کارکردگی دکھاتا ہے ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ہمارے پاس کاردار صاحب تھے وہ اچھے کپتان تھے اور پھر ہم نے ففٹیز میں جو ہے لکھنو میں بھی ٹیسٹ جیتا اوول میں جیتا یہ بہت بڑی کامیابیاں تھی اگر وہ مطلب انڈیویجول ٹیسٹ ہی جو ہے وہ ہمارے لئے بہت بڑی کامیابی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انتخاب عالم نے تین جو ہے ڈراؤز کروایا تھے انگلینڈ میں تو وہ بھی کامیابی سمجھے جاتی تھی کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم بہت سٹرونگ ہوتی تھی پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں مشتاب محمد کے ہیرہ میں جو ایک کافی انویٹیو وہ تھا اور اس نے عمران خان کو بنایا اور سرفراز کو بھی وہ سمالتے تھے کیونکہ اور پھر جب وہ جیت بھی رہے تھے تو پھر انہوں نے اچانک جو ہے عاصف اقبال کو جو ہے آگے کیا ان کو بھی ملعب ایک تیر سے دو شکار کیے تو یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے بہت سارے کرکیٹرز کے ساتھ ہوئی سرفراز کے ساتھ انہوں نے جا کیا اور پھر بابر کو لے کیا ہے اب بابر بھی جو ہے عاصف اقبال کی طرح جو ہے فلوپ ہو گئے اب ان کی شامت آ گئی ہے اور ان کی بیٹنگ میں بھی پرابلم آ گیا تو اگر وہ ایز ای بیٹسمنی کلتے اور سرفراز کو لے کے چلتے ہاں اگر کوئی اچھا کیپٹن مل جاتا ان کو تو پھر ملعب اور سارفراز فلوپ ہو جاتے تو پھر تو ٹھیک تھا مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب بابر کو انہوں نے کپٹان بنایا تھا اس وقت وہ میچور نہیں تھے تو ہم نے ایک بہترین کھراری بھی مس کیا صرف ہم نے ٹیسٹ میچز نہیں آ رہے ہیں یا ونڈے نہیں آ رہے ہیں ہم نے ایک بہترین کھراری بھی مس کیا ہے تو بابر کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے دیکھیں کپٹانی کے لیے کوئی بھی بنا نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ عقل مندی یہی تھی اس کے لیے کہ ایون جب جو ہے ونڈے ہم آر کے آگیا ورلڈ کپ اس کے بعد جو ہے کپٹان تو ٹی ٹوینٹی میں اس کو دوبارہ کپٹان نہیں بننا چاہیے تھا تو خیر ٹھیک ہے اب تو انسان غلطیاں کرتا ہے اور پھر جیسے میں نے کہا کہ کپٹانی کو منع کوئی نہیں کر سکتا یہ بہت بڑی ریسپیکٹ ہے انسان کی لیکن میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ اس وقت بھی پاکستان میں بابر جیسا پلئر نہیں ہے چلیں بابر جیسا ٹیکنیکل پرابلمز ہیں ٹیکنیکل پرابلمز لیکن وہ ٹیکنیکل پرابلمز دور پون کرے گا یہاں پر اگر سولہ ایننگ سے بابر آزم کھیلتے ہیں اور ہائی ایس اسکور ان کا اکتالیس رن رہتا ہے اور تین سو پلس رن وہ اسکور بھی کرتے ہیں لیکن کوئی سمجھانے والا بابر آزم کو نہیں ہے یا بابر آزم کسی سے سیکھنا نہیں چاہتے اس سے ایج کی اندر بھی جا کر تجربہ کار پاکستان کے واس بڑے لیجنڈ ہیں جاوید بیانداد ہمارے پاس موجود ہیں یونس خان ہمارے پاس موجود ہیں میس باول حق ہمارے پاس موجود ہیں محمد یوسف ہمارے پاس موجود ہیں لیکن آپ نے کچھ در قبل اقبال صاحب ذکر کیا کہ باقیدہ طور پر سرفراز کے حوالے سے بھی اور سرفراز کے حوالے سے بائی برت کپتان بھی کہا جاتا ہے لیکن اس وقت منتھورس کی حیثیت سے جو ہے ڈالفینس کی نمائندگی کر رہے ہیں ایسے پلیئرز بھی وہ کھیل رہے ہیں اس ٹیم کے ساتھ ساتھ اور یہاں پر قیادت کر رہے ہیں سعود شکیل جو پاکستان ٹیس ٹیم کے وائس کپتان ہے تو آپ کیا کہیں گے وائس کپتان کے حوالے سے کہ یہاں پر بھی سرفراز نے جگہ چھوڑ دی یا منیجمنٹ نے کہا کہ سعود شکیلی کو کپتان دینے دو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پی سی بی کی بہت ساری چیزوں پہ ہم نے جو ہے نا ڈسکشن کیا ہے پہلے بھی اور تنقید بھی کی ہے لیکن یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں شاید اچھی بھی ہو رہی ہیں کہ اب وہ ڈیولپ کر رہے ہیں جاہاں لیڈرشپ تو شکیل کی صورت میں ہم اور یا ہارس کی شکل میں ہم لیڈرشپ کو ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے ان کے لیے اور پی سی بی کہیں کہیں جو ہے ان کے جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کبات نہیں ہے اگر ساری چکیل میں وہ جراسیم ہے ایز ای کیپٹن تو شاید وہ فیچر کے لیے ہمارے لیے اچھے ہوں دیکھیں جراسیم تو ہیں لیکن جب اس ٹیم کے ساتھ جس طرح بابر کھیل لے ہیں اگر بابر کو عزت دینا ہے بڑا بیٹرز ہے عزت دینا ہے تو اسے کپتان پر قرار رکھنا چاہیے تھا ونڈے کپ کے اندر اور پھر جس طرح سہوش اکیل جو کپتانی کر رہے ہیں اس وقت لیکن یہاں پر بھی غلط کیا منیجمنٹ نہیں یہاں پر بھی سرپراز کو عیدت دینی چاہیے تھی تو غلطیاں تو پاکستان کرکٹ بورٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں شہزادہ اب آپ کی بات صحیح ہے لیکن یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے انٹرنیشنل بورٹس بھی جو ہیں اس طرح ہم نے آسٹریلیا میں دیکھا کہ ٹیسٹ چیمپینشپ بھی جیتی ونڈے چیمپینشپ بھی آسٹریلیا نے جیتی اور پھر پیٹ کمنز شاید جو ہے اگر کیپٹن ہوتے تو یہ ٹی ٹوئنٹی کا بھی جو چیمپینشپ جیت جاتے لیکن یہ کہ انہوں نے ایک ڈیسیشن کیا اور مارچ کو کپتان منایا اور آپ نے دیکھا کہ آسٹریلیا ہار گئی تو اس میں مہتب بہت سارے اف این بٹس تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ بھئی یہ ڈیسیشنز پی سی بی کے جو ہیں وہ کہیں تو افضاء افضاء لگ رہے ہیں اور کہیں کہیں بہت فلاپ ہوئے ہیں تو اس پہ کیٹسیزم بھی کافی ہوا ہے ہمارے پی سی بی کے جیمن کے اوپر بھی اور جو ان کی ٹیم ہے ان کے اوپر بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا خیال ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ اس بات میں میں آپ کی انٹرپ اس لیے کر رہا ہوں یہاں پر اقبال محمد صاحب ہے کہ یہاں شاہنشاہ آفریدی لائنز کی کپتانی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ شاداب خان پینتھرز کی کپتانی کر رہے ہیں اور آپ یہ دونوں پلیئرز کے حوالے سے اگر دیکھ رہے ہیں تو مکمل طور پر یہ دونوں پلیئرز فٹ ہی نہیں ہیں آپ اسے کپتان بنا رہے ہیں یہاں آپ نوجوانوں کو اگر چانس دے رہے ہیں تو یہاں تو آپ غلطیاں کر رہے ہیں پینتھرز میں بھی ہے یقین اچھے پلیئرز کھیل لیں آپ انہیں موقع دیتے تو نوجوان کھیل رہے ہیں آپ نے شاداب کو چکل لیا آپ تو شاداب کی شاد پاکستان کرکٹ ہے ٹیم کے اندر بھی ٹی ٹوینٹی کی فارمیٹ کے اندر بھی جگہ بننی بڑی مشکل نظر آ رہی ہے آپ اسے کپتانی سوپ رہے ہیں پھر شاہن شاہ آفریدی چلیں ایک جگہ پہ وہ کپتانی لائنز کی کر رہے ہیں لاہور کلندرز کی بھی کپتانی کرتے ہوئے دکھائی دیا ہے لاہور کی کپتانی کس طرح کی لاس سیزن آپ نے دیکھ لی ہے دیکھیں اپنا شہزادہ ہمارے ملک میں دو چیزوں کا بڑا فقدان ہے کرکٹ میں اور وہ ہے ڈبل ایف آپ بولیں گے ڈبل ایف کیا ہے ایک فٹنس ایک فیلڈی ٹھیک ہے نا اب اگر آپ ایڈی تری کے ورلڈ کپ میں چلے جائیں تو عمران خان پہلے بولر تھا پھر بیٹسمن تھا چلیں اسی بات پہ آجاتے ہیں فٹنس پہ آپ نے ذکر کر دیا تو فٹنس کے لیے بھی اس چیمپئن لگز کے اندر بڑی خبر ہے کہ نوجوان کھلاڑی اور سینئر کھلاڑی جو فٹنس ٹیس پاس نہیں کر سکے اس سے ٹورنمنٹ کے لیے انہیں بھی بہار کر دیا ان میں ایک بڑا نام اگر کہوں میں میں اس پلٹ فارم سے اس کے لیے کافی آوازیں اٹھاتا رہا ہوں لیکن وہ فٹنس ٹیس میں ناکام وہا پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم ورلڈ کپ میں قیدت کرنے والے ساتھ بیگ اس فٹنس ٹیس میں کامیاب نہیں ہوئے اور ٹیم کا حصہ نہیں بنے اس کے علاوہ مزید پندرہ لڑکے ایسے ہیں جو اس فٹنس ٹیس میں ناکام جس میں سینئر پلیئرز بھی ہیں اور جونئر پلیئرز بھی ہیں لیکن خوش قسمتی ہے شانواز دھانی کی کہ وہ فٹ ہوئے اور ٹیم میں واپس آگئے اور ڈال فینس کی کی جانب سے وہ کھیلتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے تو یہاں پر جو فٹنس کی آپ بات کر رہے تھے پاکستان کرکٹ بورن نے یہ ایک اچھا فیصلہ کیا اس ٹونا مینڈ میں کہ تمام پلیئرز کے فٹنس ٹیس نہیں ہے اور اس میں نوجوان سینئر جونئر جو فلاری انفٹ تھے انہیں باہر کر دیا مگر دیکھیں ابھی آپ کے اس سوال سے پہلے کی بات ہے کہ شاہنشاہ افریدی اور شاداب کے فٹنس پہ ابھی بھی کوسچن مارکس ہیں کیونکہ دیکھیں شاداب جو ہے یا وہ جو شاہنشاہ افریدی ہے ان کی بالنگ میں وہ پینیٹریشن نہیں تھی اور وہ ایگریشن نہیں تھا جو اٹس مچز میں حالانکہ تین وکٹیں تو وہ لے گئے لیکن یہ کہ ایگریشن تھا ہی نہیں جو شاہنشاہ افریدی میں ہم دیکھتے ہیں اور اس وقت بھی اگر جس طرح میں بابر کے لیے کہوں گا اس طرح میں شاہنشاہ افریدی کے لیے بھی کہوں گا کہ اگر شاہنشاہ افریدی اچھے نہیں ہے تو ان سے بھی کوئی اچھا جبالر نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف فاس بالر جو پاکستان میں آ رہے ہیں ماضی تو چلے چھوڑ دیں جتنے فاس بالر پاکستان کے پاس آتے تھے وہ اس نے ادھا ٹیننٹ تھا اسٹمنا تھا اب آپ سمجھ رہے ہیں صرف دو سال کا فاس بالر ہمارے پاس جو فیزیو ترپی والے لوگ ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ گربڑ کر رہے ہیں اور ان کی جہاں پہ ایم آر آئی یا سٹی سکینز ہونے چاہیے وہ ہوتے نہیں ہیں اور ان کو بھی پٹیاں پڑھا گے ایک تو ہوتی ہے پٹی پڑھانا ذہنی طور پر اور ایک ہوتی ہے پٹی جو جسم پہ باندھتے ہیں وہ باندھ کے ان کو چلایا جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے فخر زمان کا بھی پتا چل گیا کہ وہ بھی انجٹ تھے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں تو یہ قصہ اسی طرح چلا رہے ہیں جو یہ صحیح چیز نہیں ہے اور یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے احسان اللہ کا نام اتنا بڑھا ہے کہ اس کو تو مجھے لگتا ہے کہ اب شاید واپس ہی نہ آئے ابھی تک فٹ نہیں ہوئے تو واپس کیسا آئیں گے اس کانفیٹ کے لیے فٹنس ترس کننے دے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پی سی بی کے اوپر جو لوگ آتے ہیں وہ ہی ان کا کرکٹ سے تعلق ہوتا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے فٹ کریں گے اور فٹنس کہاں سے آئے گی دیکھیں یہ چیزیں سوچنی پڑتی ہیں ویژن چاہیے اور آپ نے سرجری کی بھی بات کی تو وہ سرجری بھی نہیں ہوئی وہ بھی نظر نہیں آئی تو یہ آہیں باہیں شاہیں سے کام نہیں چلے گا اگر آپ اور یہ جو اسیمبلی میں بات ہو رہی ہے کہ دوسری سپورٹس کی طرح آپ کرکٹ کے بھی پیشے پڑ گئے ہیں اور کرکٹ کو بھی نیچے لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ کسی حد تک صحیح ہے اسیمبلی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے توفہ دیا ہے بنگلہ دیش کو دو ٹیسٹ میچز تو یہ جو چیزیں ہیں یہ امالے لیے اچھی نہیں ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کو میں برا نہیں کہہ رہا بہت اچھی فائٹ بھی کی ہے انہوں نے لیکن یہ ہے کہ کیا ہم اتنے ملب گئے گزرے ہیں کہ ایک ٹیسٹ بھی ملب ٹف ہی نہیں دے سکے صرف پہلی اننگز جو پہلے ٹیسٹ کی تھی اس میں ہم نے فورٹی سکس بنائے تھے اور وہ بھی ڈیکلیئر کر دیئے تو اس کے بعد فلاپ ہو گئے ہم تو کیا ہماری ٹیم اتنی گئی گزری ہے کہ ہم بنگلہ دیش سے کل کو پھر زمباوے بھی آئے گی سر ہمارے پاس تو گئی گزری اس لیے کہ ہم نے وہ چہیتے پیلئرز کو جو ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں نا انہیں واپس بلا لیتے ہیں کرکٹ بورڈ آج وہ چہیتے کہاں ہیں تمامی لیگ کھلنے پر مسروف نظر آ رہے ہیں کیوں نہیں آ رہے ہیں واپس ونڈے کب آپ کے پاس آئے جومیسٹک سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے تو یقیناً آپ کو آنا چاہیے یہاں پر لیکن انہوں نے منع کر دیا کیونکہ انہیں باغدہ لیگ سے وہاں پر انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر مادوسیم جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چہیتے کچھ عرصے قبل تھے محمد آمیر جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چہیتے تھے تو بھی پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں تیم کا حصہ رہے اور یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ وہ واپسی شاید اب ان کی واپسی پاکستان ٹیم کے اندر دونوں کی بڑی مشکل نظر آ رہی ہے تو آپ نے کیوں واپس لایا آپ نوجمان فاز بولرز کو آزماتے رہتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس بڑے اچھے اچھے فاز بولر تھے زمان خان کی میں بات کروں گا ایک ایسا بولر جو ٹی ٹوئنٹی فارمنٹ کا سب سے بہترین بولر ہے آپ اسے ٹیم میں شامل نہیں کرتے تو ذاتی تو آپ خود منیجمنٹ کر رہی ہوتی ہے سیلیکشن کومیٹی کر رہی ہوتی ہے اس سے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں اوپر لیول پر کوئی پوچھنے والا نہیں اوپر لیول پر تو اس وقت پوچھے جائے گا جب اوپر والے نیچے سے پوچھیں گے کہ یہ رڑکا کیوں نہیں ٹیم میں شامل ہے ایکزیکٹلی تو دیکھیں میں وہی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے لوگ جو ہے وہ ان کو کرکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اسی طرح کی مسنگ ہوگی ابھی زمان خان کی بات کریں تو وہ ایٹ ویل ملنگا کی طرح جو ہے وہ یورکرز پھینکتا ہے اور دیت آور میں جو ہے رن ریڈ رکتا ہے سب پوری دنیا میں وہ لیگ کھیل لائے اور تمام ہی دیت آورس کا سب سے بہترین کو ہوا لارا آپ ٹی ٹوئنٹی فورویٹ میں اسے اپنی شامل کر رہے ہیں بلکل تو دیکھیں یہ یہی مسئلہ ہے اسی طرح عباس محمد عباس کو آپ نے کہا ٹیسٹ کا فاغ بڑا تو آپ نے جو ہے تباہی پھیلائی ہوئی ہے اور جہاں جہاں آپ کا دل چاہتا ہے وہاں پہ جو ہے بلڈوزر چلائیتے ہیں اور لوگ وہ اٹھائیتے ہیں اور یہ اسی وجہ سے جو ہے آپ کی ونڈے میں ٹی ٹوئنٹی میں ٹیسٹ کرکٹ میں تباہی ہو رہی ہے اب آپ انگلینڈ کے خلاف کیا کھلیں گے جب آپ بنگلہ دیش کے خلاف ہی نہیں کھل سکے تو آپ دیکھیں کہ انگلینڈ والے اپنے اساسے کا کتنا خیال لگتے ہیں جو فرا آرچر جب سے ٹیسٹ کرکٹ میں آئے ہیں یا کرکٹ میں آئے ہیں تو وہ انجلی رہتے ہیں لیکن یہ کہ ان کو باقاعدہ ٹائم دیا جاتا ہے اور پھر جب وہ آتے ہیں تو وہ اسی سپیٹس کے ساتھ اسی سٹیمنا کے ساتھ اسی فٹنس کے ساتھ آتے ہیں ابھی جو وڈ ہے وہ بھی تقریباً اس وقت دنیا کے فاسٹس بولرز میں آ رہا ہے اس وقت جو کنٹیمپریٹی ہے سٹارک کے بعد تو اس کو بھی دوبارہ انجلی ہوئی ہے حالانکہ اس نے ایک وکٹ فرس ریننگ ملی ایک وکٹ جو ہے سیکنڈ ریننگ ملی دو لی لیکن اس کا امپیکٹ اس کی دہشت جو ہے وہ بار بار اس کا حصہ سمجھتے ہیں اپنی کرکٹ کا تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اساسوں کا خیال لکھنا پڑے گا ہمارے جو بولرز ہیں ان کو خیال لکھنا پڑے گا اور ان کو خود کو بھی خیال لکھنا چاہیے فیزیو ترپیسٹ کو بھی خیال لکھنا چاہیے اور جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ان کو بھی سوچنا چاہیے بھائی چلیں اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ان کو بھی سوچنا چاہیے لیکن میرا سوال وہی رہ گیا شادہ افخان کے حوالے سے کہ پیندرز کی کپتانی کر رہا ہے منیجمنٹ میں کیوں نہیں سوچا کہ اس میں دوسرے کسی کپتان کو نوجوان کو اب چانس دے موجود ہیں محمد حریس کو دے سکتا ہے جہاں بابر موجود ہے تو یہاں شادہ افخان کی جگہ کسی اور کو بھی تو دے سکتا ہے دیکھیں پاور پولٹیکس جہاں پہ بھی چلتی ہے وہاں پہ پہ پھر وہ چلتی ہے اس پہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور یہ پاور پولٹیکس پلیئر پاور پولٹیکس جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے یہ نہیں ہے کہ انڈیا میں نہیں ہے انڈیا میں بھی ہے لیکن یہ ہے کہ جب وہ انٹرنیشنل میچز کھیلتے ہیں تو یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں بلکہ ختم ہی ہو جاتی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ ٹی ٹوینڈی جید بھی گیا ہے تو وہاں پہ پانڈیا اور روت شرما کا آپس میں کلیش تھے کولی اور روت شرما تھے لیکن یہ ہے کہ جب وہ اپنے ملک کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت دور کر کے رکھتے ہیں اور پھر وہ کھیلنے میں مجبور ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ہمارے پاس یہ ہے کہ اختلافات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہم اختلافات کو بڑھاتے ہیں تاکہ ہم اپنا جو ہے چورن بیچ سکیں تو یہ ہمیں جو ہے یہ چیزیں بڑی مایوب ہیں ہم اپنے گیمز کو سپورٹس کو جو ہے فروغ دینا چاہیے لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کو بالکل آئیسولیٹ کر دیتے ہیں اب کرکٹ کا ہمارا نام تھا ہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کرکٹ بلکل ہی ہماری ختم ہو جائی کیونکہ ہمارے لڑکے انڈیویجولی محنت کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی دور آئے گا لیکن یہ کہ وہاں پہ بھی یہ ہوگا کہ اگر کپتان اچھا جا رہا ہوگا اور اگر سپیشلی وہ کراچی کا ہوگا یا پشاور کا تو پھر کوشش کی جائے گی کہ اس کو کسی طرح کرایا جائے تو یہی سلطلہ انہیں سرفراز کے ساتھ کیا مشتاق محمد کے ساتھ کیا عاصف اقبال بھی آگئے اس میں تو بابر کے ساتھ بھی نانصافی یہ ہوئی کہ اس کو کپتان منانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کو ایزا بیٹسمن ہی رکھتے وہ آپ کا ایک بہترین اتیار تھے شاہنشہ آفریدی بھی جو ہے اگر آپ نے سرفراز کے بعد کپتان چننے ہی تھا تو آپ جو ہے رزوان کو اچھا جو رزوان نے ذکر کر دیا آپ تو خبریں یہ آ رہی ہیں مشتاق جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ تینوں فارمٹ کے لیے محمد رزوان کو کپتان کرنے کی باتیں گردش کر رہی ہیں اب آپ صحیح فیصلہ ہوگا کہ تینوں فارمٹ کے اندر اگر کپتان محمد رزوان ہو جائیں دیکھیں دیر آئے درستہ ہے وہ بڑے ٹھنڈے طبیعت کے ہیں اور میرا خیال ہے سب کو ساتھ لے گے چلیں گے جو ہمارا پرسپشن ہے آگے کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ کہ انتخاب اچھا ہوگا انتخاب اچھا ہوگا بلکل اور انہوں نے جب ملتان کو ایک دفعہ جتوایا ہے دوسری دفعہ فائنل میں پہنچایا ہے تو میں سمجھتا ہوں مسلسل رن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مسلسل رن بھی کر رہے ہیں کنسسٹنٹ ہیں اور ایز ای وائس کیپٹن بھی وہ کافی عرصہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چوائس بری نہیں ہے بہت اچھی چوائس ہے اور کم از کم ان کی ایک تو ٹیم میں جگہ آٹومیٹکلی بنتی ہے ان کی پرفارمنس پہ اور ایز ایک کیپٹن آئیں گے تو وہ بہتر کار کردگی ہوگی حصر کتنا پڑے گا سرفراز پہ دیکھیں اب سرفراز کی کہانی میرے خیال میں تو اب جو ہے نا ختمی ہو گئی ہے سرفراز بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے چلائے جائیں لیکن یہ کہ اب میں نہیں سمجھتا کہ سرفراز کو زیادہ عرصہ چل سکیں گے اور ان اور آؤٹ ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے وہ ان کی طبیعت ہے کہ وہ ایز ای سبسٹیوٹ وکٹ کی بھر بھی کھیل رہے تھے پچھلے ٹیسٹ میں اتنے سینئر ہو کے اور جو ایک پاسٹ میں کپتان بھی رہے ہیں تو وہ ان کی اپنی طبیعت ہے اپنا ظرف ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سرفراز کے لیے اب جو ہے نا کافی چیزیں ہو گئیں اب وہ میرا خیالے چھتیس سنتیس سال کے ہو گئے ہیں اور رزوان جو ہے وہ ریلیٹیو بھی ینگ ہے وہ بھی تھرڈی ٹو کے ہیں میرا خیال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ رزوان بہتر چوئیس چلیں رزوان بہتر چوئیس ہے جہاں میں نے کرکٹ کی بات کی ڈسکس تھرو کی بات کی تو وہاں اسکوش کی بھی بات کر لیتے ہیں اور جہاں پر ڈسکس تھرو اکبال مہمن صاحب کلتے دکھائی دی رہے ہیں اسکوش بھی بڑی زبدست کلتے ہیں اور اسکوش کی اس لئے بات کر رہا ہوں کہ ملائشیا میں ایس چیلنجرز کپ کے اندر پاکستان کے اکھلالی بڑے امدہ پرفورمس دے رہے ہیں اور جو دو پلئرز ہیں ہمارے پاس ہیں نور زمان اور ناصر اکبال وہ ملائشیا میں ایس چیلنجرز کپ کے کارٹر فانل میں پہنچ گئے ہیں ناصر اکبال بڑا زبدست ہے ایک ایسا پلئر نکل کر آیا ہے جو کنٹینیو اپنی پرفورمس کو بہتر سے بہتر کر رہا ہے اسکوش کے اندر رینکنگ اچھی ہوتی جاری ہے ناصر اکبال کی اسی حوالے سے میں اکبال صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا اکبال صاحب اسکوش ہے آپ بھی کھلتے رہے ہیں اور دو پلئرز اس وقت اچھا پرفورم کر رہے ہیں ملائشیا کے اندر ایس چیلنجرز کپ جاری ہے اور ناصر اور نور زمان تو کیا کہیں گے دونوں پلئرز کے حوالے خاصے میں ناصر اکبال کی بات کروں گا اور جس طرح ناصر ہے کنٹینیو پرفورمس دے رہے ہیں اسکوش کے اندر انقریب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا ٹائٹل کسی وقت بھی جتا سکتے ہیں ناصر اکبال سے بات کرنے سے پہلے ایک چیز میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے چینل پر کہ آج میرا میش تھا حضراباد میں حضراباد جمخانہ میں اور اسی کھلاری سے جس کو ڈیولپی ہم نے کیا اور محمد علی بھویو صاحب اور مگر یہ کہ میں نے جہاں واک آور ان کو دے دیا ہے تو میں ابھی بھی کھیلنا ہوں ناصر اکبال بہترین کھلاری ہیں اور انہوں نے کافی کنٹینیو پرفورمس دے رہے ہیں اور ان سے بڑی امیدیں ہیں ہمیں اور ان کے علاوہ اور بھی دو تین کھلاری ہیں جو اوبرتے آ رہے ہیں اور جب ابھی ہم نے جانشیر خان سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پشاور میں جو ہے بہت سارے کیمپس لگا رہے ہیں بلکہ پیچھے جنہوں نے ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود تھے لیکن اب ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی لیکن آپ بیتری کی طرف سے لیکن ان کی بڑی زبادہ دیکھیں تو گھٹنے کا آپریشن کامیاب آپریشن ہوا ہے اور اس کے بعد جانشیر خان نے جو دوبارہ تھوڑی سی جو واک وغیرہ انہوں نے شروع کیا ہے تو لیجنڈ پلیئر ہے ہمارے سکوش کے اور بڑے کاننامیں ان کے اور بلکل ہے اور جس طرح وہ انہوں نے کیپیکی کے اندر جو ہے واقعہ دا ایک کیمپ لگایا بھائی اس کے اچھے پلیئرز نکل لیں حمزہ کی وہ بڑا ذکر کر رہے ہیں میر حمزہ بھی کہ اچھا پلیئرز نکل کر آ رہا ہے حمزہ جو سکوش کے اندر اچھی پرفارمس دے سکتا ہے تو لیکن میں ناصر بار بار ناصر اقبال کی طرف اس لئے آ رہا ہوں کہ مجھے شاٹ لگتا ہے کسی دن بھی پاکستان کیلئے کوئی بڑا ٹیٹا انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ جو ہے ایک کوئی بہترین یا تو بیٹش اوپن یا ورلڈ اوپن میں جو ہے وہ چیمپینشپ جیتے گا انشاءاللہ اور ہماری امید ہے کیونکہ بہت زبردست فائٹ کر رہے ہیں بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور یہ ہے کہ ہمیں ان کی جو ہے منڈورنگ کرنی چاہیے گائیڈ کرنا چاہیے اچھا دوسری بات جائے کہ جانشیر خان کی آپ نے بات کی کہ اگر وہ انجنڈ بھی ہیں تو شہزادہ ان کے پاس اتنا تجربہ ہے اور اتنی ساری چیزیں ہیں جس طرح اس دن بھی وہ بتا رہے تھے کہ بھئی آپ نے جو ہے نا آٹھ گھنٹے کم از کم ایفیکٹیو ایکسرسائز کرنی ہے بھرپور طریقے سے آہ سکوش کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے آڈینس کے لیے اور بچوں کے لیے یہ نصیت ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے بڑی ہارڈ آڈ کور جو ہے ایکسرسائزیں کرنی ہے اگر آپ نے اس لیول پہ پہنچنا ہے دنیا میں بہت کم کھلاری جو ہے اس لیول پہ جب پہنچے ہیں کسی بھی گیم میں جو اتنا کنٹینیس جیتے ہیں جس میں جانگیر خان ہے جانشیر خان ہے تو جو فنڈ بھی اچھا خاصہ عرصہ جیتے ہیں لیکن ہم اگر ٹینس میں دیکھتے ہیں تو پانچ سے زیادہ کنٹینیس ایئر میں کوئی نہیں جیتا تو اس لیے کہ انہیں محنت کی ہے فٹنس پہ کام کیا ہے باقی یہ ہے کہ دیکھیں اسکوش کے پلیئر کی جو لائف ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے پانچ سے دس سال ہوتی ہے اس کے بعد تو پھر وہی والی بات ہے کہ آپ جو ہے لنگر آن کریں لیکن یہ ہے کہ اصل جو پرائم ٹائم ہوتا ہے نا وہ آپ کا وہ پانچ سے دس سال ہی ہوتا ہے اور انہوں نے دس سال تک دنیا پہ جو ہے حکومت کی ہے جانشیر خان نے اور جانگیر خان نے اور کنٹینیوز ہم نے بیس سال تک جو ہے جو ہے جو ہے اروج میں رہے ہیں اور ویسے ہی اگر اوورال دیکھا جائے تو ہم نے چالیس سے پچاس سال تک جو ہے نا سکوش پہ حکومت کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ناصر اقبال سے ہمیں بڑی توقع آتا ہے اور میر حمزہ سے بڑی توقع آتا ہے اور ایک میرا خیال ہے ہو رہ رہا تھا کوئی جو ہم نے کرکٹرز ہے نا یا ہم نے سکوش میں ایک اور کھلاری بھی تھا تیسرا جو میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا تو یہ بہترین کھلاری ہیں اور ایک ہمارے حضراباد کے ایان شیخ ہیں وہ بھی اس وقت ایکچولی باہر پڑھائی کر رہے ہیں ان کی گیم بھی بہت زبردست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کھلاری محنت کریں گے تو انشاءاللہ جانگی چلے محنت کریں گے اور اچھا کارنما انجام دیں گے لیے پاکستان کے لیے سکوش کے اندر لیکن بہت سے جو تھارٹین سکسٹین والے پلیئرز ہیں نا اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہاں تو پرفومنس دیتے پاکستان کے لیول لگتا ہے اس کے بعد وہ دیگر لیکس کے اندر دیگر ممالک میں شفٹ ہو جاتے ہیں کیا وجوہات ہیں کہ وہ غیر ملکی اگر دیکھیں تو وہاں پر زیادہ ترجی دے رہے ہوتے ہیں لیکس کلنے کے بعد وہاں کی شہریت حاصل کرنے کے لیے زیادہ فوکس ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھیں جب جانگیر اور جانشیر تھے تو وہ دور ڈیفرنٹ تھا اس وقت ہمارے ملک کی اکنومک کنڈیشنز ہی بہت جو ہے وہ خراب ہو چکی ہیں ڈالر کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے اخراجات بڑھ گئے ہیں پھر ڈیفنیٹلی ایک جو ہے رجحان بھی ڈبلپ ہو گیا ہے کہ بھئی ہم جو ہے باہر جائیں تو بہتر ہے اس ملک میں جو ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ دیکھنے ہیں کہ فیسیلٹیز نہیں ہیں اور اتنا جو ہے ٹف مقابلہ ہے باہر بھی لیکن یہ کہ اس کے باوجود ہمارے خرابی جو ہے یہاں سے جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ انوائرمنٹ اچھا ہے اور ان کو جو ہے فیسیلٹیز مل رہی ہیں اور پھر دیکھیں امریکہ تو لیکن بھرک سے پڑھتا تو کچھ نہیں ہے نا ایکزیکٹلی لیکن یہ کہ وہ سوچ دیکھیں ہر کسی کی نہیں ہو سکتی اور شہدادہ امریکہ جو ہے نا وہ تو ملک بنائی اسی چیز پہ ہے صرف سپورٹسمن نہیں سائنس دانوں ڈاکٹروں دنیا کے جو بھی ویٹرین جب پروفیشنلز ہوتے ہیں نا ان کو وہ لے لیتے ہیں اپنے پاس تو آپ کے پاس جب اتنے اور یہ چیزیں وہ موبے وطنی والی باتیں جو ہے وہ شاید آپ پیرنٹس بھی انکلکیٹ نہیں کر رہے بچوں کے اندر تو پہلے پیرنٹس کی وجہ سے بھی رکھتے تھے تو جب جانگیر اور جانشیر کا دور تھا اور جانگیر کی تو پیچھے لیگیسی تھی جانشیر کی بھی تھی تو وہ رکھنا پسند کرتے تھے اور وہ ان کو پتا تھا کہ رسپیکٹ جو ہمارے ملک میں ملے گی وہ باہر نہیں ملے گی بالکل جو عزت پاکستان میں ملے گی وہ کہیں نہیں ملے گی اور یہ عزت ہے پاکستان کے سب زلالی پرچم کی تھرو ملتی وہ کہیں نہیں مل سکتے اقبال محمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پوغام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کل اور کلاری ترقی کرتے رہے پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میز بان شہزادہ مہین کے اجازت دیں پاکستان زندہ بار